بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم نے ہرمونل کنٹرول آل میل ریپرڈکٹیو سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے فیمیل ریپرڈکٹیو سسٹم مزید جس کے کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارشے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلتے ہیں اپنے ٹاپکر میل ریپرڈکٹیو سسٹم کا کام میں جن سیل کرنا جبکہ فیمیل ریپرڈکٹیو سسٹم جن سیل کو پروڈیوز کرتی ہے یہ ایک نائن منتے تک نریش کرتی ہے اسی لئے فیمیلی پرڈکٹیو سسٹم میل ریپرڈکٹر سسٹم سے کنپلیکس ہے فیمیل ریپرڈکٹر سسٹم کن پارٹ پر مجتمع ہے اووری یوٹی ریس فیلوپین ٹیوب سروکس ویجینا یہ پانچ پارٹس ان پانچ پارٹس پر فیمیل ریپرڈکٹر سسٹم مجتمع ہے اووری کہاں پہ ہوتی ہے اووری ہوتی ہے پیریٹونیل کیوٹی میں اس کو کس نے ہولڈ کیا ہے لگامنٹس لگامنٹس کیا ہیں یہ تھریڈ لائک سٹکچر ہیں اس کی سائز کیا ہے اووری کی سائز ہے 3-5 سنٹیمیٹر لانگ اور وائیڈ گٹنی ہے 2-3 سنٹیمیٹر وائیڈ ہے اووری کیا کرتی ہے اووری ایگ کو پروڈیوز کرتی ہے اور ہارمون ریلیز کرتی ہے پیچوٹری کھیلینڈ الہ ہارمون پروڈیوز کرتا ہے جو اوولیشن پروسس کو پرو موٹ کرتا ہے فولیکل سیل جب میچور ہوتے ہیں تو الہ پروڈیوز ہوتا ہے الہ فولیکل کو رپچر کر جاتا ہے ہر فولیکل میں ایک ایگ سیل ہوتا ہے جب فولیکل سے رپچر ہوتے ہیں تو ایگ سیل فولیکل سے باہر آتے ہیں اور یہ فولیکل جو ہیں فولیکل ایک ییلوش ماس رہ جاتا ہے جسے کارپس لیوٹیوم کہتے ہیں کارپس لیوٹیوم ایک دوسرا ہارمون پروڈیوز کرتا ہے جسے پروگیسٹرون پروگیسٹرون کہتے ہیں جو انڈومیٹرین وال کو نریش رکھتا ہے نریشمنٹ کرتا ہے انڈومیٹرین وال کی اوویڈکٹ کو فیلوپین ٹیوب بھی کہتے ہیں یا یوٹرین ٹیوب بھی کہتے ہیں اس اسٹریکچن میں دیکھیں یہ جو پارڈ ہے اسے کہتے ہیں فیمبری 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 کے بعد یہ جو پارڈ ہے اسے کہتے ہیں انفنڈی بیولم انفنڈی بیولم انفنڈی بیولم کے بعد جو پارڈ ہے اسے کہتے ہیں ایمٹیولا ایمٹیولا کے بعد جو پارڈ ہے اسے کہتے ہیں استیمس اووی ڈکٹ اووی ڈکٹ ٹین سنٹی میٹر ٹین سنٹی میٹر لانگ ہوتی ہے اس کا کام ہے اووم کو ٹرانسفر کرنا اور اسے یوٹیریس تک ایگ کی فرٹیلائزیشن امپیولا میں ہوتی ہے یہ جو پارڈ ہے یہاں پہ ایگ کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور یہاں پہ دو قسم کے سیل ہوتے ہیں اٹھے ایک ہوتا ہے سیلی اٹھے سے اور دوسرے ہوتے ہیں سیکیٹری سیل سی ریٹیڈ سیل جو ہیں اوون کو یوٹیر اوون کو یوٹیریس تک پہنچاتے ہیں مومنٹ سے اور یوٹیریس کا کیا کام ہے ایک کو Yukle کرنا نریش کرنا اور آ Caval کرنا اسے گ nghiنی یوٹیریس کا کام ہے ایک فرٹیلائز ایک کو ریسیگ کرنا ریٹین کرنا اور نرش کرنا یہ یوٹریس کا کام ہے سیکیٹری سیل جو ہے وہ فرٹیلائزڈ ایگ کو نرش کرتا ہے اور مویسٹ رکھتا ہے سیکیٹری سیل اپنی سیکریشن کی مدد سے نرش کرتا ہے اور مویسٹ کرتا ہے سرف فرٹیلائزے کو یوٹریس کے تین پارڈ ہیں فندس سروک اور ویجینا سروک کے سوری تین پارڈ ہیں فندس بادی اور سروک یوٹریس کے تین لیہر ہیں ایک کو کہتے ہیں انڈومیٹریم دوسری کو کہتے ہیں مایومیٹریم اور تیسری کو کہتے ہیں پیری میٹریم پیری میٹریم یہ تھن وال ہے اور انڈومیٹریم فرٹیلائز ایگ کو نرش میں پروائیڈ کرتا ہے اور مایومیٹریم جو ہے بی بی کو باڈی سے ایکسپیل آؤٹ کر دیتا ہے سروکس میں میکس ہوتی ہے جو اس کو بلاک کر دیتی ہے اور ویجینا ایڈ سے ٹین میٹر جو ہے برت ویجینا ایڈ سے ٹین سین میٹر لانگ ہے اور اسے برت کنال کہتے ہیں یہاں سے بی بی کو باڈی سے ایکسپیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو اسٹورنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم نے فیمیل ریپرڈیکٹر سسٹم پڑا آنے والے لیکچر میں ہم ہارمونل کنٹرول این فنکشن آپ فیمیل ریپرڈیکٹر سسٹم کے بعد میں پڑھیں گے اس کے بعد میں سٹورل سائیکل پڑھیں گے مجھے سننے کا شکریہ جزاک اللہ خیر میں کچھ دیر کے لیے اسکرین سے ہٹ جاتا ہوں تاکہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو لکھ سکو ملتے ہیں نیک سوڑے میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی